موسیقی وہ چاہے اٹھارہ سو میں تھی یا وشوید میں تھی یا نائن الیون کے بعد تھی یا کوریا میں یا جہاں بھی ان سب کی یاد میں جنہوں نے امریکہ کو مجبوط کرکھا سرکشت رکھا امریکہ ایک میموریل ڈے بناتا ہے جب جو بائیڈن راستپتی بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ میموریل ڈے تک امریکہ کھل جائے گا انہوں نے اس کی یوجنہ بنائی اس یوجنہ میں جتنے بھی جو نیتیاں تھی انہوں نے صاف کی نیتیوں کی جو گفلت تھی وہ دور کی اس چیزوں کو صاف صاف ایک دو تین چار کر کے سب کو سمجھایا ماس پہن کے چلو چھے فٹ دوری رکھو اس کو پالسی بناو ویکسینیشن شروع کرو ویکسینیشن کی جو پروسس انہوں نے سٹریم لائن کر دی اور آج کی تاریخ میں امریکہ میں کسی بھی وقت کو اگر ویکسین چاہیے تو مل سکتی ہے اس کے لئے کوئی لائن نہیں لگی ہے کوئی ٹیسٹنگ چاہیے کہیں بھی اسی دن آپ کو ٹیسٹ ریزل مل سکتے ہیں باقیدہ آئی ٹی پی سی آر کے تو یعنی کی امریکہ نے جو ہمیشہ اس طرح کی پینڈیمک سے جوستا رہا ہے مہماری اس جوستا رہا ہے پچھتے چالیس پر اس نے پانچ بار اس پر پھر ایک بار مان لیجی کہ اس کو ایک طرح سے آج کی تاریخ پر جیت کی طرح مانا ہے ٹرمپ نے اس بات کو جس طرح سے اس کو دیکھا اس کے ساتھی بولیں گے کہ اسی نے آرڈر کیا تھا کہ اتنی ساری ویکسین بنا لو لیکن جس طرح اس سے دیل کیا اس نے اس کو ٹی وی شو بنا دیا تھا قریب سو دن تک ٹرمپ روجانہ اپنی ٹیم کے ساتھ ٹی وی پہ دکھتے تھے ایک دو تین چار چار گھنٹے تک پھر وہ دیرے ترے کم ہوتا چلا گیا کیونکہ وہ بور ہو گئے تھے اس لیے نہیں کہ ان کو من نہیں تھا ٹیم پہ رہنے کا کیونکہ ان کو سب سے اچھا رہا لگتا ہے کہ کیامرہ ان کے سر پہ ہمیشہ رہے لیکن انہوں نے پالیسی نہیں بنای ایک کنفیوزن پیدا کیا اپنے ویگانک کو اس الگ بڑھے بائیڈن نے چناو جی تنے کے بات فوراں کہا کہ میری پالیسی ویگان سے چلے گی ویگان اور ویگانک اور ایکسپرٹ طے کریں گے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا دیش کو کیا کرنا چاہئے اس طرح سے بائیڈن نے جو آدھا کیا تھا میموریل دے تک امریکہ کھل جائے گا آج میموریل دے ہے اور امریکہ کھل چکا ہے لوگوں کو کسی کو ماسک جو ویکسنیٹ ہو چکے ہیں ان کو ٹکا لگ چکا ہے ان کو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو نہیں لگا ہے ان کو پہننے کی پالیسی وہی ہے یہ ان کے اوپر ہے ان کے اوپر اس کے لئے کوئی پولس کا ڈنڈا نہیں لگتا اس کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کریں اور ہر ناغرک ذمہ دار ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا چاہتا تو آس پاس لوگ سمجھا دیتے ہیں اس کو لوگ مان دیتے ہیں یہاں سے آج ایک بہت بڑا دن ایک طرح دیکھئے میموریل دے دوہزار اکیس اور امریکہ کا ماسک سے انماسک ہونا تو کل پرسوں کی بات ہے جب سیری سی کا ڈائریکٹر نے جو پہلے ہارورڈ ویڈ پروفیسر تھی انہوں نے کہا کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو ٹیکہ لگ چکا ہے ان کو ماسک پہنے کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اب باہر اگر اب جائے تو لوگ چچکتے نہیں ہیں کہتے نہیں ہیں کہ ماسک نہیں نہیں پہنایا تو بری بات ہے ایسا نہیں ہے لیکن جن کو پہننا چاہیے ٹیکہ نہیں لگا ہے وہ لوگ ماسک پہنتے ہیں اس کے باوجود میں ابھی دیکھ رہا ہوں آج کی آج صبح باہر نکلا تو دیکھا کہ قریب دو تیہائی لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے جتے لوگ کام کرتے ہیں سب ماسک پہنتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کو ابھی تک اس بات میں حروسہ ہو نہ ہو کہ ماسک پہنا ضروری ہے یا نہیں تو دیرے دیرے ختم ہوگا اس سلسلہ دیرے دیرے شروع ہوا دیرے دیرے ختم ہوگا یہ چیزیں ایک آئیک شروع ہوتی ہیں ایک آئیک ختم ہوتی ہیں اور سو چار مہینے انہیں قریب آج آج قریب ایک سو تیس دن ہوئے ہیں باہر نکلا ہوئے اس پہ انہوں نے کم سے کم اس مہماری کا تحاس پہ دیل دیا تو اگر ہم دیکھیں تو دیکھتا ہے کہ لوگوں نے ملنا شروع کر دیا ہے ہائی ویز پہ بڑی بھیڑ ہے کافی یہاں کہتے ہیں جب سڑک پہ بہت ساری کاریاں آ جائیں سپیڈ کم ہو جائے جیسے پارکنگ لٹ کے طرح دیکھ رہا ہے سڑک جیسے پارکنگ لٹ بن گئی وہ بننا شروع ہو گئی ہے یہ کہا گیا کہ قریب چار کروڑ امریکی یہ جو ویکنڈ ہے اس میں گھر چھوڑ کے باہر نکلے کیونکہ اب سب کو تھوڑی زچہ ہے اور کہ باہر نکلے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب چیز آویلبل ہیں ویکسین بھی اور ٹیسٹ بھی تب کو تو آپ مانیے کہ پشن میں پھر ایک بار یہ لائی جیت لی ہے اور اب ساری لائی ہے کہ سرسا جیون نارملائز کیا جائے پھر سامانے جن جن کیسے بنے جن لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا گھر سے ان کو بڑی مشکل ہے کیسے دفتر جائیں گے ان کی آتیں خراب ہو گئیں تو شروع میں ان کو لگتا تھا کہ دفتر نہیں جائیں گے کیسے کام ہوگا اب لگتا ہے کہ بھئی اگر ہم دفتر جائیں گے تو جو آرام ایک گھر کا ہو گیا وہ کیسے ہوگا تو اب سوال اس پر جا رہا ہے امریکہ کی نئے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیسے ورک فورس کو دفتر لائے جائے اس کا موٹل ہائیبریڈ ہو یا پوری طرح ہو کچھ لوگوں نے کہا ہم صرف گھر سے کام کریں گے کچھ لوگوں جن کو فیکٹری میں کام کرنا پڑے گا ظاہر ہے کہ فیکٹری والے پہ کچھ جانا پڑے گا جو فزیکلی کام کرتے ہیں لیکن یہ نئے نئے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آگے جو ہے ورک سٹائل کیا ہونی چاہیے دفتروں کی کیا بھومی کیا ہونی چاہیے اور ہم کس طرح سے سواج کی جو ہے نئی سمجھ ہمی کرنے تیار ہوں بنیں گے اس پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس پہ سوچا جا رہا ہے اس پہ نیتیا بنیں گے اور اگر اب اس صندوق میں دیکھیں امریکہ نے ویکسین سب کے لیے بنا دی اب ایکسپورٹ کر رہی ہے یہاں بھی تین ویکسین ہیں موڈرنا فائزر اور جانسن ان جانسن 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 کی ایک روز تھی موڈرنا اور فائزر کی دو دو روز تھی اب انہوں نے یہ کیا ایسٹر زینکا کی جو انہوں نے منگائی تھی جو بھی قریب تیچھاٹ پانچ کروڑ جو انہوں نے آرڈر دیئے تھے وہ انہوں نے بھی دیشوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے یادتر ایفریکہ کو ان دیشوں میں جہاں مشکلیں ہیں وہ امریکہ نے بھیجنا شروع کر دیا ہے لیکن امریکہ میں ہر ویکسین کی آج کی تاریخ میں صورتہ ہے خالی سوال یہ ہے کہ بچوں کو ویکسین دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اس پر ابھی شود ہو رہی ہے جب تک سی ڈی سی یا جو ویگانک جن کو کام سوپا گیا ہے وہ ایک مت نہیں ہو جاتے اس پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ جو بارہ یا پندر سال سے کم کی بچے ہیں ان کو یہ ٹیکہ لگا جائے کیوں نہ لگا جائے وہ ایک سوال تو سوال جو دو بڑے ہیں وہ یہ کہ بچوں کو ٹیکہ لگا جائے کی نہیں اور دوسرا یہ کہ کام اب کیسے شروع کیا جائے اس کی جو جو ڈیزائن آف ورک کیسے ہوگا اگلے دور میں اس کو دیکھیں اور اس کے سندر میں آپ دیکھیں دنیا بھر کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ جو OECD دیش ہیں OECD یعنی کوئی سمرت دیش ہیں چوبیس دیشوں کی سنگسہ ہے Organization for Economic Cooperation and Development جو کی پیرس میں رہتی ہے اس میں جاپان سے لیکے آسٹریلیا سے لیکے تمام چوبیس دیش جو سمرت دیش ہیں اس کا حصہ ہے ان دیشوں میں اس مہماری کا ایک طرح سمان دیجئے کنٹرول ہو چکا ہے اس کا انت نہیں کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی نئی ویو آ جائے کیونکہ جب تک یہ وائرس لوگوں میں پھیلتا رہے گا تب تک سمبھاونا ایک نئی میٹیشن کی ہوتی رہے گی وہ ختم نہیں ہوتی اور جہاں بھی جہاں بھی جیدہ ہوگا وہاں میٹیشن ہو سکتا ہے نئی میٹیشن کتنا گھاتک ہوگا اس کا کوئی اپی تک جان نہیں ہے یعنی کہ ہم آج کی استطیقی میں ہمارے پاس کچھ سوچنا ہے کچھ سمجھ ہے کچھ ہم سوال جانتے نہیں ہیں وہ کچھ جانتے ہیں ان کا جواب نہیں ہے تو اس طرح کی استطیقی ہے ہم سروق اس وشہ پہ نہیں ہیں دنیا دنیا کو سارے سوالوں کا جواب ملا نہیں اب دیکھتے ہیں بھارت کو اس تندر میں بھارت نے کیا کہ جب ہم بھارت کو چوچتے ہیں انہوں نے کیا کیا تو پہلی بات یاد آتی ہے کہ ایک آئے ایک بنا سوچنا کے اقتم سے لوگ ڈاؤن کرنا وہ اپنے آپ میں ایک پبلک پالسی کی ایک گلتی تھی یا اس کو فیلیر دان لیجئے دوسرا اس کے ساتھ اندھ وشواس جوڑ کے کہ تھالیاں بجاؤ گھنٹیاں بجاؤ دیے جلاو اس طرح کی جو اندھ وشواس کی باتیں شروع ہوئی اسے ہمارا کوئی فائدہ دیں گیا ضرور ہے کہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہماری جو آئیرویت کی بات ہوئی وہ اچھی بات تھی کہ ہم نے ہاتھ صاف کرنا شروع کیا دن میں دس بات اچھی بات تھی کہ ہم نے گرم پانی جو بھی کیا جو دیسی نانی کی دوائیں ہماری پاس ہوتی تو اس کا استعمال کیا وہ بڑی آئی بات لیکن اندھ وشواس کے راستے پہ برتن بجا کے تھالیاں پیٹ کے گھنٹی بجا کے اور دیے لے کے اور کہنا کرونا جاؤ کرونا جاؤ اس سے کرونا آگانے کی جو بات تھی اور اب جو رامدیو ہے جو اس کو لالا رامدیو لوگ کہتے ہیں بابا کہنا بند کر دیا لوگوں نے کیونکہ اپایری بڑا ہو گیا ہے اب اس نے اپنی ڈاکٹروں کی جو ایک ان کا اپمان کیا جس طرح سے اس نے اور جو کم سے کم گیانی ہے وہی سب سے بڑے فیصلے کریں وہ چاہے راجیت میں ہو یا دوائی میں ہو تو بڑی مشکل تو لالا رامدیو میں لیجئے بنیا رامدیو کہہ دیجئے ان کو یا پتنجلی کے جو مالک ان کو کہتے ہیں اس طرح سے دیکھیں گرامدیو اچھے یوگا کیچر ہے لیکن کیا وہ فارمیسیوٹیکل کی بھی ایکسپرٹ ہیں کیا وہ راجیتی کس پر بن سکتے ہیں لیکن فارمیسیوٹیکل لگتے لیک چیز ہے ان کے جو دعوے ہیں اسے بھارت کی ایمیج خراب ہوتی ہے ان کے دعوے ہیں ان کا کوئی ایک بیس نہیں ہے ان کی کوئی وہ آدھار چھلا نہیں تو یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں جب ہم سوچتے ہیں بھارت کے بارے میں اس نے بھارت تک کیسے اس مہماری کو کٹرول کرنے کوشش کی ہمیں یاد آتی ہے وہ بھومی کا جبکہ لاکھوں لوگ پائدل ہزاروں میل تک چلے وہ یاد آتی ہے ہمیں یاد آتی ہے جو ڈس انفیکٹ کیا گیا لوگوں کو آپ نے جو چیزیں کیلے مارنے کے لئے کیلئے اس کو آپ نے گریبوں کے اوپر اسم سکت کیا یعنی کہ کہیں بھی سمجھداری کے ساتھ کوئی بھی نیت نہیں چلی آج بھی جو ہے ہم سوچتے ہیں تب سے وڑی مشکل کیا ہے کسی راجے نے کہا کہ ہم ویکنڈ میں لوگرام کریں گے بھائی وائرس کوئی ویکنڈ کی چیز تو رہی ہوتی ہے بھائی وائرس کوئی گھنٹہ دیکھ کے تھوڑی آتا ہے وائرس آتا ہے تو وہ چوبیس گھنٹے چلتا ہے جب تک اس کی لائف سائیکل ختم نہیں ہوگی رہے گا ویکنڈ میں لوگڈ آن کا کوئی اتنا ہی ودوتوہ کی بات ہوئی جیسے کوئی کہے کہ بھائی وہ سورج جو ہے وہ پشم صوبرا ہے اس میں اور ویکنڈ والے لوگڈ آن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے وہ کہتے تھے رات میں کرشوی لگا دی بھائی وہ کوئی وائرس تھوڑی اس طرح رات میں کھڑا ہوتا ہے تو وائرس جب آئے گا تو وہ چوبیس گھنٹے آپ کے ہاتھ رہے گا وہ ایک جیونت چیز ہے وہ جیوت آرگنزم ہے بہت سوکش میں ہے لیکن وہ جیوت آرگنزم ہے وہ آپ ساتھ ہمیشہ رہتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایک وکیونتری نے کچھ اور اس طرح کی بےودی والی باتیں کی کہ ہم سمجھو یہ بہت بڑی سمجھ جا ہے کہ ہمارے راج نیتک جو ہے جو راج نیتک نہیں راج نیتک لوگ نیتک کی بات وہ پڑھے لکھے ہوتے لیکن راج نیتک کے لیے کوئی بھی پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتے وہ جو لوگوں سے بات کر لے دستوں اجھوڑ آگے بڑھ چاہے راج نیتہ بن گیا تو ان لوگوں میں پالیسی کی شمتہ نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں ایک اچھی پڑھے لکھے لوں کی بیروکرسی چاہیے جس میں پبلک پالیسی بنانے کی شمتہ ہو خیر اگر ہم دیکھتے ہیں مہمارے کے بعد تو یہ چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کیا اور پہلی بار ہمیں لگا کہ ہم نے وجہ پالی وجہ ایسی پائے کہ ہمیں لگا کہ ہمیں ویکسین ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو ہم نے ویدیش پیجدان شروع کیا ویدیش پیجدان پھر میں دعویٰ کرنا شروع کیا ہم نے چین کو بھی ڈیپلومیسی مات دے دی ویکسین کو دوسرے دشوں میں دینے میں پھر پتہ لگا کہ ہمارا جو دوسرے ویو آ گیا اس نے ہمیں مات دے دی اور ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ سوا تین لاکھ چار لاکھ لوگی ماتیں ہوئی ہیں لیکن کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم پانچ چھے گنے سے پندر گنے تک شاد اس کا اثر پڑا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ لوگوں کو انفیکشن ہوا اب آپ دیکھیں جس کو انفیکشن ہوتا ہے اس پہ تین یا چار فیصدی لوگوں کو سمٹمز ہوتے تو اگر پچاس کروڑ کیونفیکشن ہوا تو اس پہ سمٹم دیکھ دو کروڑ کے ہوں گے تو یہ جو گفلت ایک طرح کی ہے کہ اگر جب تک کی سمٹم نہیں دیکھے گا اس کو نہیں مانیں گے تو بات علاق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی راجیوں میں شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ جن کی جانے چلی گئیں ان کی درست سرٹیفکٹ نہیں رکھتے یہ کروڑا سے گئے کئی لوگ ایسے ہیں جو ٹیسٹ لے جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ پہ ہمیشہ لکھتے ہیں کہ نگٹیو ہے کیونکہ حکم ہے کہ پازٹیو مت لکھو یوگی نے اتھے پردیش میں کہہ دیا کہ ہمارے ہمارے ہیں سب سے پرکوب کم ہے تبکہ زیادہ جو چھوی ہماری ہے لخنو کے جلنے کی لخنو اپنے آپ میں چتہ ستھل بن گیا تھا کم سکم ہمارے سامنے جو چیزیں جو گودی میڈیا رکھتا ہے اس سے سمجھ نہیں پاتے کی اس سے کیا ہے کسی بھی وش میں کسی کو وشواث نہیں ہمارے ڈیٹا پہ یہ بات کہی گئی تھی اپریل دوہزار بیس پہ بھی اور اب مائی دوہزار اکیس پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت کے ڈیٹا پہ کسی کو وشواث نہیں ہے جو بھی دیٹا سرکاری ہے وہ وشوشنیہ ہے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو پھر اس سے اور ایک جوڑی بات ہے کہ ہمیں جو چھوی یاد آتی ہے کہ بھارت کی پولس نے لوگوں پر ڈنڈے چلائے اس لی کہ تم ماس نہیں پہنتے تو ایک طرف تو آپ نے کہا کہ ماس نہ پہننے پر اور دوسری طرف اپنے کہ ماس پہن کے بینہ پہنے چلے آؤ ہماری ریلی میں ان سب سے جو مشکلیں ہوئی ہیں وہ ہمیں سب کو یاد رہیں کی کیسے بھارت سرکار کی نیتاؤں نے کس طرح سے جوستی بلائی دیا یہ مان دیجئے یہ نیوتہ دیا تھا موری نے یامد شاہ نے کرونا کو آؤ اور ہمارا بناش کرو ایسا لگ رہا تھا مجھ نہیں لگتا کہ ایسا ہم نے سوچا ہوگا لیکن اس طرح گلتیاں اس طرح ہوئیں کہ ہمیں سمجھ کی کمی تھی کہ ہم مہان ہیں ہم کچھ بھی کہیں گے جو ہو جائے گا ایسا نہیں ہوا کورونا ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نیتا کہا تک سوچ سکتے ہم کی کمیہ کیا ہیں اب بات رہی ڈیپلماتک ویٹری کی اس کا حل کیسے نکلے گا ہماری جانکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے آج کی تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں جیون بھر یہ ہو سکتا ہے لیکن بھارت کو ویکسین کیسے بنے کیسے بنائے گا تو پہلی بات تو بھارت کی ویکسین کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے پوسری یہ ہے کہ اگر ویکسین لگنے کے بعد ایک ہی ہسپیٹل میں پچپن ڈاکٹروں کو کرونا ہو جائے وہ پازیٹیف پائے جائیں تو کہیں کچھ گربڑ ہے ابھی سنا کہ کسی نے ایک کیس کر دیا ہے آپ کے آدھرپورا والا کے اوپر اور بھارت سرکار کے اوپر کہ انہوں نے ویکسین لی پھر بھی ان کے پاس انٹی باڈیز پیدا نہیں ہوئی تو مجھے کہیں بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ صحیح واقعی ویکسین ہے وہ بھی سوال کھڑے ہوں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کو آج چاہیے کہ کسی بھی طرح سے سب کے لیے ویکسین حاصل کرے جب تک پوری آبادی ویکسین نہیں ہوگی تب تک یہ ہمارے پاس ڈر بنا رہے گا اور اس کے لیے ان کو یوجنہ بنانی چاہیے جو بھی ویکسین جو چاہے روس کی ہو چاہے چین کی ہو چاہے امریکہ کی ہو چاہے یورپ کی ہو جو بھی ویکسین ہو اس ویکسین کی بنا کام نہیں ہوگا لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں موڈرنا اور فائزر کی ویکسین میں جو باقی ویڈینٹ سے ان سے بھی لڑنے کی طاقت ہے ہر ویکسین ایسا نہیں کر پا رہی ہے لیکن وہ ہماری سمجھ بدلتی رہے گی ہمارا گیان بڑھتا رہے گا ہم آگے بڑھیں گے لیکن کم سے کم ہنڈرڈ پرسن ویکسین جو ہے پہلی چیز یہ ہے کہ دو چیز لئے پلان کیجئے اور بڑا ایک موقع ہمارے پاس ہے کہ ایسی ستی میں ہم کیسے دیش کے وکاس کی نئی کلپنا کر سکیں وہ موقع جہاں پر سوا سال سے تھا ابھی پانچ سی منی اور ٹائم ہے سوچنے کا کی کیسے ایسے میں ہم اپنے دیش کو کیسے آگے بڑھائیں اور نئی طرح سے سوچیں جس سے لوگ تیار رہیں یہ مہماری بھاگنے والی نہیں ہے اس مہماری کا ڈر بھاگنے والا نہیں ہے یہ نہیں کوئی اور چیزیں ہوں گی ہمیں تیار ہونا پڑے گا ہم اسے کیسے جڑے کیسے جوش کیسے اس کے لئے ہم اس کے بنا گھر کا نقشہ پاس نہیں ہوتا انہوں نے وہ تیار کیا ایک زوانے میں امریکہ میں جب وشود چل رہا تھا تو کئی دیم بنائے گئے کیونکہ ہم امریکہ میں بھی ہے جو ہائیویز تھے ہر پانچ میل پہ ایک میل جو ہے جس سے کہ ضرورت پڑے تو سال تک وہاں تک کی جو مشکل سمجھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی بنائے اس بات کے ساتھ آپ سے بتا لیتا ہوں اگلی فائدان تک ہم لوگوں نے یہ سفر قریب تین سال پہلے شروع کیا تھا آج آپ لوگوں کا پریم کے ساتھ ہم دو لاکھ سے اوپر کا پریوار ہو گئے اور اب اس چینل کو ستھائت دینے کے لیے آپ سب لوگوں سے جو میرے پریوار کے ساتھ سے آگ رہا ہے کہ ہم ایک نئی میمبر شپ سکیم لانچ کر رہا ہیں اس میمبر شپ سکیم میں تین کی گریز ہیں ایس 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 روپے کے روپے پارٹنر روپے 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 اور فیملی ہے اس میں تین ہزار نوز 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 آپ سے آگ رہا ہے کہ ابھی تک جس طرح کا پریم اور سیوگ آپ نے دیا ہے اور خاص کر کے اس پروگرام میں ممبر شپ لے آپ ہمارا اتصا وردن کریں گے ہمیں راستہ بھی دکھائیں گے اور اس پورے چینل کو ایک نئی دشا کی اور لے چلنے میں ساہیتہ کریں گے دھنیوا ساہیتہ